بسم اللہ الرحمن الرحیم بقائدہ آغاز کر دیا ہے آج میٹنگ میں اسمان ڈار جو کہ ماون خصوصی ہیں کامیاب جوان پروگرام کے عمران خان نے ان کو سکتی سے آرڈر کیا کہ اس فیسٹوپ پر جل سے جل عمل کیا جائے تاکہ اس جو یہ کرونا کی وبا ہے اس سے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں وہ تاکہ اس سے ان کو اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکیں تو آج کس ویڈیو میں ہم تفصیل دیکھیں گے کہ اس پروگرام میں کیا ہونے جا رہا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کتنا گرزہ مل سکتا ہے میکسیمم کتنا گرزہ مل سکتا ہے مینیمم کتنا گرزہ مل سکتا ہے اپلائی کیسے کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف ان پوائنٹس کو میں نے ایک شکل میں لکھا ہے دس پوائنٹس ہیں یہ تمام جو ڈٹیل تھی اس میٹنگ کی کتنا گرزہ مل سکتا ہے اور اس کی کتنی اماؤنٹ ہے یہ تمام ڈٹیل ہیں اس پوائنٹس میں چلتے ہیں لائپٹاپ کی سکرین پر دوستو یہ پرائم منسٹر عمران خان سیکنڈ فیز آف کامیاب جوان پروگرام اس کے بارے میں جتنی یہ بیٹنگ میں بات ہوئی ہیں یہ تمام باتیں یہاں مکمل تفصیل کے ساتھ شروع کی جاتی ہیں دوستو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پر ڈٹیل سپیشل اسسٹنٹ ٹو دہ پرائم منسٹر آن یوتھ افیر عثمان ڈار کارڈ آن پی ایم عمران خان ٹو ڈسکس میٹر ریلیٹی ٹو کامیاب جوان پروگرام عمران خان کی انسٹکشن پر ہدایات پہ جو یوتھ کے جو مطلب ہیں ادھر معونی خصوصی ان کو بلائیا گیا تھا اور ڈسکس کیا گیا تھا کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں یہ ان کی میٹنگ کی یہ پکچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان اور عثمان ڈار یہ ڈسکس کر رہے ہیں دورنگ دہ میٹنگ ٹی ایم عمران ڈائریکٹڈ عثمان ڈار ٹو امیڈیٹلی لانچ دی سیکنڈ فیز آف کامیاب جوان پروگرام دا فیڈرل گورنمنٹ آلسو ریلیز ٹونٹی فائی بلین فار فیز ٹو آف دا پروگرام پوائنٹ تھری میں یہ ہے کہ عمران خان نے عثمان ڈار کو اس پروجیکٹ یعنی کامیاب جوان پروگرام پر جلد سے جلد اس پر عمل کرانے کی یقین دہانی کا کہا ہے اور اس میں گورنمنٹ نے جو امانٹ رکھی وہ ٹونٹی فائی بلین یعنی پچیس ارب روپے رکھی ہیں سیکنڈ فیز میں فور پوائنٹ پر لکھا ہے گورنمنٹ آلسو انکریز دا لون امانٹ فار فیز ٹو فرام فائی ملین ٹو ٹونٹی فائی ملین اب یہ گورنمنٹ نے جو اس کی امانٹ ہے فیز ٹو میں پہلے فیز ون میں جو میکسیم امانٹ تھی وہ پچاس لاکھ تک لے سکتے تھے بزنس کے لیے لیکن اب یہ جو امانٹ ہے اس کو ایک لاکھ سے انہوں نے دھائی کروڑ تکر اس کو انکریز کر دیا ہے یہ بہت بڑی یہ گوڈ نیوز ہے کہ فیز ٹو میں جو امانٹ ہے وہ ایک لاکھ سے لے کے ڈھائی کروڑ تک وہ آپ اپنے بزنس سیٹ اپ کے لیے یہاں سے لے سکتے ہیں دا سٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز اسیور سرکولر ٹو آل بینک ان ہیز ریکارڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے مراسلے تمام بینک کو جاری کر دی ہیں فائی پوائنٹ پہ مور ایور دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز ریڈیوز دا مارک اپ فاردی سیکنڈ فیز فرام سکس پرسنٹ ٹو تھری پرسنٹ یہ بڑی پورٹڈ ایک اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ پہلے فیز میں یہ تھا کہ جب ایک لاکھ تک کرزہ لیا جاتا تھا اس پہ زیرو انٹریس تھا ٹھیک ہے اور جب پانچ لاکھ کرزہ لیتے تھے اس پہ سکس فیصد مارک اپ تھے ریت اور پانچ لاکھ سے جو پچاس لاکھ تک ہو تھا آٹھ پرسنٹ لیکن یہ فیز ٹو میں یہ ایمپورٹڈ بات یہ کہ جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ یعنی مارک اپ ریٹ وہ سکس پرسنٹ سے کم کر کے تھری پرسنٹ پہ آ گیا ہے یعنی کہ تین پرسنٹ آپ کو انٹریسٹ اس میں پے کرنا پڑے گا آن دا قیئین اسمان ڈا سیڈ یوتھ انڈر دا پروگرام کان نو گیٹ لون آف ٹونٹی فائی ملین فر بزنس پرپرس ہی سیڈ دا ڈسی این واز ٹیکن کیپن این ویو دا اکنومک چیلنج ڈیو ٹو کرونا وائرس اسمان ڈا صاحب کا کہنا ہے کہ اب جو نوجوان اس پروگرام کے ٹونٹی فائی ملین یعنی ڈھائی کروڑ تک رقم لے سکتے ہیں فار بزنس پرپرس اور اس لئے یہ ڈسی کیا گیا کہ ملک پاکستان میں اس وابا نے معاشیت کو نقصان پچھا اس کو بحال کرنے کے لئے وہ کاروبار کے لئے ٹونٹی اکنومک کنسٹین گورنمنٹ آلوکیٹڈ ہنڈرڈ بلین فار یو آف ہی دیس کنٹری آہ دا پریمیر آسو انکریز دا لون کوٹا فرام فائی ملین تو ٹونٹی فائی ملین یعنی کہ اس بگڑتی ہوئی معاشیت میں یعنی صورتحال جو خراب ہے پاکستان کی معاشیت کو اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے پھر بھی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا وہ ہنڈرڈ بلین اس کے لئے رکھے ہیں دوستو بہت ہی اچھی ایک اپورچنیٹی اگر آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ has brought the mark up to its lowest value in the country history یعنی ملک پاکستان کی حصے میں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ اس low rate پہ یہ کرزہ دیا جائے گا نوجوانوں کو بزنس کرنے کے لئے اور میں نے پہلے بتایا کہ اس میں صرف 3% جو interest rate یعنی mark up rate add کیا جائے جائے allocation 3 billion for skill based education اور اس میں جو 30 billion ہے skill based education کے لئے store کی جو franchises لون دیا جائے گا تا کہ اس کو بڑھا سکیں franchises کو utility store کی تو last time یہ scheme شروع تھی نومبر میں it is mentioned here that the comia joint program was launched by prime minister عمران خان last year in November تو یہ دوستو ہوگئے دس point جو main تھے اس میں اگر کسی نے جاری کی ہیں ابھی online apply نہیں اور اگر آپ سے کوئی کہتا کہ online apply ہو رہا ہے جس طرح ہی online apply ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے update آپ کو اس channel کے ثروب مل جائے گی تو اس آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کیا شرائط ہیں کرزہ کب واپس کرنا ہے کیا نوکری والے پرسن کرزہ لے سکتے ہیں کون کون سا business آپ open کر سکتے ہیں اور درخواست کو apply کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا پھر درخواست کا status ہوتا ہے آپ نے apply کیا accept ہو گئی اپلیک یا reject ہو گئی اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور important بار بتاتا جاؤں جو دہی علاقے یعنی village میں لوگ رہتے ہیں گاؤں میں وہ میویشیوں کے لیے بھی بزنس کے لیے apply کر سکتے ہیں پالٹری فارم کے لیے apply کر سکتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی وہ کرزہ لے سکتے ہیں آنے والی تمام update آپ اس channel پہ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ کرزہ کب واپس کرنا ہے کون کون سی شرائط ہیں اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو سب سے پہلے اس channel کے تھو بتا دوں کہ اس میں کب apply کرنا application فارم کب 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 ہوں تمام شرائط انشاءاللہ بتا دیں گے تو اگر آپ میرے channel پہ نئے ہیں تو channel کو subscribe کریں اور latest video کے لئے bell icon کو press کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں پاکستان پائند آباد